اسلام علیکم میں ہوں شکر بنمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جابز این ای ڈیو یوٹیوب چینل دوستو پنجاب جیل پولیس انٹرویو کے جو ہے شیڈول جاری کر دیئے گیا ہے جیسے کہ آپ اپنے تھم نیل گو پر ابھی دیکھ سکتے ہیں چار ستمبر سے آپ کے انٹرویو سٹارٹ ہیں چار ستمبر سے آپ کا جو ہے پہلا انٹرویو جس طرح سائی والوالے ہیں ان کا پہلا جو ہے انٹرویو سٹارٹ ہوگا مررریڈ لسٹ کے بارے میں بہت زیادہ کینڈیٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سار ہماری میریڈ لسٹ کب لگے گی اسی طرح سوال گروپ میں یہ بہت زیادہ کینڈیٹس پوچھ رہے ہیں اور اس نیاز میں مطلب آس ماری ماریڈ لسٹ کب لگے گی وہ اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ سب کو پتا چلے کہ Chrome ہم انٹرویو دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اور اس لیادی موٹ اس قلب باتوں کو اس ویڈیو کے اندر کور کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو جیسے کہ آپ نے سکرینگ کو پر دیکھ سکتے ہیں تینٹیو شیڈیول ریگارڈنگ ارگومنٹ فار دی پوسٹ آف وارڈر اندی پنجاب پریزن انٹروی کے جو ہے شیڈیول پنجاب پریزن پولیس کا جو ہے وہ شیڈیول جاری کر دیا ہے جس کے اندر لاہور سائیوال فیصل آباد راولپنڈی سرگودہ بھاولپور ملتان اور ڈی جی خان دوستو ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ ریجنز ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا تھا پتا ہے کہ تئیس سو تیس جو ہے وہ سیٹیں اپلائی جو اناؤنس ہوئی تھی اور جس کے اندر نمبر آف کینڈیٹس اپیر ان دی ایریٹیٹس جو اندر uc جو آپیر ہوئے تئیس سہ ذار نمبر indiàرل ٹوٹل اس میں اپے روئے اور جو کنڈیٹ اس میں جو پاس ہوئے بارہ ہزار تین سو م Gregory مطلب تیہنہی Economics 50 categories اس اس میں fail 50 % so کنڈیٹ اس میں جو ہوا پاس ہوئے ۔ اب بات کریں دوستو سب سے پہلے جوhandا کو گاری جن کی بات کریں کہ کبھر اس اس پہلے لاہور جن کا انٹرویو نہیں ستمبر سے سٹارٹ ہوگا اور اسطین ستمبر سے جارے گا اور اس کے لابیہ جوانا آیون ریجن مطلب سب سے پہلے جو انٹرویو جس کے کنڈیکٹ ہو رہے تو وہ سہی وال کو ہو رہے ہیں چار ستمبر سے لے کر آٹھ ستمبر تک اس کا شیڈول جاری رہے گا اس کے علاوہ جی رولپنڈی ریجن رولپنڈی کا بھی جو ہے چار کو سٹارٹ ہو رہے اور پانچ کو انڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر کنڈیٹس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں تین سو 252 ٹوٹل کنڈیٹس سے پاس ہوئے ہیں اور سیٹیں جو ہے 268 ہیں تو دوستو تقریباً اس میں ہر کنڈیٹ کو جو ہے وہ بلائے جائے گا رولپنڈی کے جتنے بھی جو کنڈیٹس ہیں جو پاس ہوئے ہیں اس میں سے ہر کنڈیٹ کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اب دوستو بات کریں نیکس جو ہے فیصلباد ریجن سات ستمبر سے لے کر گیارہ ستمبر تک جو ہے اس کے جو کنڈیٹس انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اور اس میں تھوڑا جو ہے کمپٹیشن ٹف ہوگا اس کے بعد جی سرگودہ کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو کنڈیٹس پاس ہوئے ہیں دوستو وہ 293 کنڈیٹس پاس ہوئے ہیں سرگودہ کے اندر اور اس میں جو کمپٹیشن ہے یہاں پہ بہت زیادہ ٹف ہے چارس لے کر گیارہ جو ہے ستمبر تک اس کی جو ہے انٹرویو وہ کنڈیکٹ ہوں گے بہت زیادہ دن رکھیں کیونکہ اس میں کنڈیٹس بہت زیادہ ہوں گے اور اس کے علاوہ ملتان ریجن کی بات کریں تو ملتان میں ایک سب چیسی سیٹیں تھیں بارہ سو انہتر تک بھی بارہ سو ستر کنڈیٹس بنتے ہیں چارس لے کر چھے تک سب سے پھلے چار چار پانچ چھے کو انٹرویو ہوں گے اور اس کے علاوہ آٹھ طریق کو مطلب آٹھ ستمبر کو اس کے انٹرویو جو ہے وہ جاری رہیں گے اور اینڈ میں ڈی جی خان ریجن دو سو تیرہ سیٹیں تھیں جس کے اندر نمبر آف کنڈیٹس اپیرین دی اکتی سو چھالیس جو ہے وہ کنڈیٹس اس کے اندر اپیر ہوئے اور پندرہ سو اٹھائیس اس کے اندر کنڈیٹس جو ہے وہ پاس ہوئے تو دوستو ڈی جی خان ریجن میں بھی کمپیٹیشن اتنا آسان نہیں ہے وہاں بھی وہاں بھی کمپیٹیشن جو ہے تھوڑا ٹف ہی ہے نو سے لے کر تیرہ استمبر تک اس کے انٹرویو جو ہے وہ جاری رہیں گے تو دوستو اب بات کریں کہ آپ کی میرے لسٹیں کب لے گئیں گی تو دوستو آپ دوستوں کے ساتھ گوڈ نیوز جو ہے وہ شیئر کرنے لگوں کہ میرے لسٹیں آپ کی بس کچھ کچھ ہی دیر کے اندر آپ کی میرے لسٹیں بھی لگ جائیں گی وہ لسٹیں کیونکہ میں نے اپنے سورس سے رابطہ کی ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ لسٹیں آج ہی لگیں گی اور یہ مطلب آج جو پہلا جو ٹائم بنتا ہے اس کا جو مطلب بارہ گیارہ بارہ بچے گا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے قریب آپ کو میرے لسٹیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ دوستو آپ نے لازمی طور پر میرا چینل جو ہے اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے جیسے ویڈیو آئی میرے لسٹیں آئی تو آپ نے لازمی طور پر اسے جو ہے وہ حاصل کر لینا اور دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ میرے لسٹ میں نے جو لازمی بھی شو کی تھی اور آرپینڈیو والوں کی تو وہ مجھے یوٹیوب کے جو اپنا سسٹم ہے اس نے ڈیلیٹ کی کیونکہ اس نے کہا جی آپ کسی کا نام پتہ اور اس قلاب اس کا سی آئین ایسی اس کے پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے تو دوستو میں اسی طرح کروں گا کہ وہ جو لسٹ ہے اس اس کا جو میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اور وہ لسٹ میں سامنے شو نہیں کروں گا تو دوستو اب بات کریں کہ انٹرویو میں کتنے نمبر والوں کو بلائیں گے تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اس لسٹ کے اندر ہی پتا چلے گا دیکھیں ایک چیز میں آپ سے کنفرم کر دوں اب جس طرح رولپنڈی ریجن دیکھیں تو تین سو باون کینڈیٹس پاس ہیں دو سو اٹھ سٹس سیٹے ہیں تو اس میں جس کے چاہے چونتیس نمبر بنے یا چھتیس نمبر میں صرف وہ پاس ہے تو اسے انٹرویو کے لیے جو ہے لازمی طور پر بلائے جائے گا تو جو بھی فردر اپ ڈیٹس آئیں گی تو اس کے بارے میں بات کریں گے تو اب ابھی ہم اس کا میری لسٹ کا انتظار کرتے ہیں جیسے میری لسٹ آتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ ڈسکیشن بھی کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند دائے گی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتا ہے نیکس اس انفرمیٹو ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ